اسلام علیکم میں شریف زمیرہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں سہری میں کیا ہے آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے گائرو رولز یہ ایک بہت ہی سمپل ریسپی ہے جلدی بن جانے والی ہے اور وہی روس پراتے کھاکا کے ہم تھک جاتے ہیں ٹوشٹ کھاکا کے تھک جاتے ہیں تو ظاہر اب ماشاءاللہ سب کو شوق ہے نئی نئی چیزیں بنانے کا تو ہم نے کہا ایک نئی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بھی انہی میں سے ایک ریسپی ہے جو بہت جلدی بن جاتی ہے سب سے پہلے میں یہاں پر ڈال دوں گی ڈالڈا کا کلونجی آئل جو آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ایمیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے بہت ساری بیماریوں سے دور رکھتا ہے اور کلونجی تو سب کو ویسے ہی پتا ہے کہ اس میں قدرتی طور پر کتنی شفاہ ہے تو یہ تیل آپ لائیں اس کو یوز کریں سہری میں افتاری میں اچھا یہاں پر ہمارے پاس ہے چکن میں اس کو یہاں ڈالوں گی فرائے کرنے کے لیے اور پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ دو سے تین رول کے لیے چکن ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے مارینیٹ کرنا ہے تھوڑا سا نمک چار چیزوں کے ساتھ آپ اس کو مارینیٹ کریں گے ظاہر ہے یہ مارینیٹ کیوئی تھی تو اس میں اب میں کوئی مسالہ نہیں ڈا دوں گی اب ہم آتے ہیں رول کی اسیمبلنگ اس کو ہم کس طرح اسیمبل کریں گے ہم اس کو بنائیں گے پیٹا بیڈ میں مزید کی بات یہ ہے کہ یہ وائٹ میں بھی ملتی ہے اور آپ براؤن میں بھی ملتی ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں ساتھ یہاں پر ہم نے بنائی ہوئی ہے ٹارٹر ساوس ٹارٹر ساوس کے لیے آپ نے میونیز لینا ہے ہر گھر میں آرام سے آپ کو پتہ ہے میونیز آویلیبل ہوتی ہے میونیز لے کے آپ اس میں تھوڑا سا لیمن جوز ڈالیں گے تھوڑا سا نمک، وائٹ پیپر، دھنیا اور تھوڑے سے گاجہ یہ چیزیں ڈال کے آپ ایک ساوس یہاں پر ریڈی کر لیں فرائیز یہاں پر رکھے ہوئے ہیں کچھ فرائیز ہم اس کے اندر ڈال کر اور رول کریں گے وہ بہت مزیکے لگتے ہیں چکن جب تک یہاں پر فرائی ہوگی ہم اپنے پیٹا بریڈ کو گرم بھی کر دیں گے آپ کوئی بھی گریل پان لے کر اور پیٹا بریڈ کو تھوڑے سے ڈالڈا کلونجی آئل میں ہلکا سا فرائی کریں گے تو وہ براون، ہلکی سی گولڈن آیا ہو جائے گی تو خوبصورت لگتے ہیں آپ یہ نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں بس تات سیٹ اور ہم یہاں پر دوسری پیٹا بریڈ کو بھی تھوڑا سپرائی کر لیں بونلس چکن ہے تو یہ کھلی بھی پک سکتی ہے آپ کو اگر ہے کہ نہیں اچھے سے پک جائے تو آپ بے شک اس کو ڈھگ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری دونوں پیٹا بریڈ اس طرح ہلکی سی گولڈن ہو گئی اس پر اب ہم لگائیں گے یہاں پر سوس سوس جتنی اچھے سے لگے گی اتنا اس کا فلیور اچھا آئے گا تھاؤزن آئیلنڈ آپ لگا سکتے ہیں گھر میں بنا کے سالسہ لگا لیں آپ کی مرضی ہے جس طرح کی سوس جو بھی آپ کو پسند ہے یہ ہمارا ایک ہو گیا اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑے سی فرائز کرشی جامع شیری ہم سب کی پسند ہمارا نمبر ون نیشنل ڈرنک ہے اور وہ کیوں ہے کسی ریزن سے ہی ہے سو فیصد خالص ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی پریزرویٹیو نہیں ہے اور سب سے مزے کی بات جب آپ پیتے ہیں اس کو گرمی میں یا کسی بھی ٹائم پر اندر تک وہ آپ کو ایک تسکین دیتا ہے سہری میں پیئیں افتار میں پیئیں جس بھی ٹائم اچھا چکن ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کا چولہ ہم کریں گے بند آپ کو میں نے بتایا آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کو اس کو ایسے ہی ڈالنا ہے یا شریٹ کر کے ڈالنا ہے تاچ انٹائرلی اپ ٹوئیو اور ایک چیز اور میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو اسی طرح سرف کرنا چاہتے ہیں یا پھر فوائل میں لپیٹ لیں یا بٹر پیپر میں لپیٹ لیں وہ آپ کی مرضی ہے ویجیٹیبلز اور سوس آپ اپنی مرضی سے اس میں ڈال سکتے ہیں ابھی گرم ہے آپ تھوڑا سا چکن جب نومل ٹیمپریچر پہ آئے گی پھر آپ یوز کر دی جائے گا اور اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں کسی بھی آپ کی پسند کی سوس کے ساتھ اور فرینچ فرائز کے ساتھ آئی ہوپ آج کی ریسپی جو کہ ہم نے بنائی تھی گائیرو رولز آپ کو اچھے لگی ہوں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا جاتے جاتے سیون اپ کا پیغام سیون اپ ساتھ پیئیں گے ریفریشنگ ہے ڈائیجیشن میں آپ کو پتا ہے کتنا زبدس اس سے ڈائیجیشن ہو جاتا ہے اور آپ کو کتنا زیادہ یہ ریفریش کر دیتا ہے ملتے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر میں سہری کے ٹیبل پر سٹے ویٹ آس ملتے ہیں